اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیصل مانی گرکٹ شو کل رات کو اگوانستان نے ہرایا ہے انگلینڈ کو اور ورلڈ کپ فیورٹس کو ہرایا ہے اور جب سے اگوانستان نے ان کو ہرایا ہے نا کل رات سے انڈین فینس بہت اتاولے ہو رہے ہیں کہ اب تو پاکستان کی باری ہے اگوانستان تو پاکستان کو ہرا دے گا پاکستان تو سپن کو کھیل نہیں سکتا تو کیا واقعی اگوانستان پاکستان کو ہرا سکتا ہے اس پہ آج بات کریں گے ڈیٹیل پہ کہ یار یہ چکر کیا ہے یہ انڈیا والے اتنا خوش کیوں ہیں اور اتنی امیدیں اگوانستان سے لگا کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو ہرا دے گا اگوانستان تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا دیکھیں کل اگوانستان کی ڈیم نے بہت اچھا میچ کھلا انگلینڈ کو ہرایا لیکن ان دی اینڈ باتیں کیا ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے یہ جتنے بھی کرکٹنگ ورلڈ ہے ساری یہ اپسٹ کہہ رہی ہے اس کو تو اس کا بدلہ ہے اگوانستان ایک مائنو ڈیم ہے تو مائنو ڈیم کو مائنو ڈیم بھی تیرے رکھا چاہیے ایک آپ ٹرول کریں وہ لگ بات ہے پاکستان کو وہ آپ کے ساتھ ایک ریوری لگتی ہے تو وہ ایک لگ بات ہے لیکن پاکستان کا اگوانستان کے ساتھ مقابلہ کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پاکستان ایک بہت سٹرونگ ٹیم ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے وہ انڈیا سے ایک میچ ہار گئی ہے لیکن ابھی بھی وہ ٹرونین میں صرف 3 میٹھ کھل کے 2 جیتی ہوئی ہے اور اگوانستان سے پہلے پاکستان نے اکستریلے کو کھیلنا ہے اور اگوانستان سے پہلے پاکستان نے اکستریلے کو ہ tremě گیا ہے تو پاکستان کا ویسی کونفیٹس ہیتنا اوپر چلا جائے گا اور اگوانستان کو رسولی ٹائم سے پاکستان نے کافی دفعہ ہارا ہے 3 دفعہ ہرائی ہے سیریز میں پاکستان نے ان کو ہر آ دیا تھا تو پاکستان ان کو ڈومینٹ کرتا ہے دیکھیں اگر آپ لوگ ڈومینٹ کرتے ہیں آپ کے خلاف اگوانیستان صحیح نہیں کھیلتا وہ بشک جان کے نہیں کھیلتا یا صحیح کھیلتا نہیں ہے لیکن پاکستان خلاف بشک ان کے میعنے ضرور بستے ہیں لیکن پاکستان نے ہمیشہ ان کو ڈومینٹ کی ہے وہ ایک جو سیریز ہارے تھے ہم ٹی ٹوینڈی کی اس میں سارے ہمارے بچے اور یونگ سر تھے اور انڈیا میں بہت سی باتیں چل رہی ہیں کہ اگوانیستان پاکستان کو مارے گا پیل دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا دیکھیں ابھی آپ لوگوں نے بھی مائنوس سے کھیلنا ہے اگوانیستان سے آپ نے کھیل لیا ہے لیکن آپ نے ابھی بنگناتش سے کھیلنا ہے نیزر لینڈ سے کھیلنا ہے ابھی آپ نے سری لنکا سے بھی کھیلنا ہے تو اگر یہ ان ٹیموں نے آپ کو پیل دیا تو پھر آپ کا کیا ہوگا ابھی آپ تین میچ کھیل کے میں بھی ایسی ہوا تھا جب بھی آپ کی جو فینس ہیں یا کرکٹنگ ورلڈ ہے وہ جب غرور پکڑتی ہے تو غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوا ہے تو یہ ذرا بات آپ لوگوں نے یال رکھنی ہے کہ اگوانیستان ایک مائنوس ٹیم ہے اگر پاکستان ان سے ہارا بھی ویسے تو ہارے گا نہیں تو وہ ایک اپسٹ نہیں کھلائے گا اور 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 یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پیل دے گا ریوری ہویا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ایسی ویسے کوئی بات نہیں ہے اور پاکستان کیپبل ہے اگوانیستان کو بھی ہرانے گا ایون آسٹریلیا انگلینڈ ساؤت اربیقہ اور میزینلینڈ کو بھی ہرانے گا اور پاکستان ہو سکتا ہے آپ سے فائنل بھی کھیل لے اگر فائنل نہیں تو سمی فائنل کھیل لے تو ابھی آپ ابھی پاکستان نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے ابھی انڈیا وزیس پاکستان کا دوبارہ مقابلہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جیمپیو سٹوپری والی گلتی ابھی نہ کریں ابھی میں آپ کو ورننگ دے رہا ہوں انڈیاں فائنس جو بہت ہی آسمان پہ پہنچے پڑے ہیں ایک میں جیتنے کے بعد وہ اتنی بڑی گلتی نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے بات نہیں اگرانستان کی کریڈٹ ان کو جاتا ہے بڑی اچھی ٹیم ہے کل ون سائیڈلی جیتے ہیں انگلینڈ کے خلاف اور کمال کے ان کی سپن بولنگ اٹیک ہے اچھی ٹیم ہے اور پاکستان کا ہمیشہ یہ ایک اصول رہا ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو جو ہے وہ ڈی گریٹ نہیں کرتی ہے سب کو رسپیکٹ دیتی ہے اگر وہ ہمیں ہم کو ہراتے بھی لیکن ہم کو پروپر رسپیکٹ دیں گے انڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ سارٹ ٹیم کو رسپیکٹ دینا سیکھے اور اتنا جو ہے وہ ہواوں میں نہیں ہوننا چاہیے تو یہی چیزیں آپ پر بھی آ سکتی ہیں یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے ابھی آپ نے آپ کی جو سمی فائنل پریس ہے وہ گرانٹی نہیں ہوئے اور اگر آپ سمی فائنل میں پہنچ بھی جاتے ہیں تو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اب نئے زمانے کے چوکر بن چکے ہوئے ہیں تو چوکر ہیں آپ یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی ہے انڈیا والوں نے کہ چوکر جو ہوتے ہیں پھر وہ ساؤھری کا والا حال ہونے لگ گیا سمجھ سمجھ کے یہ باتیں کریں پاکستان کے پاس ابھی بڑا world cup بڑا ہے پاکستان ابھی world cup سے باہر نہیں ہوئے جب تک پاکستان world cup سے باہر نہیں ہوگا تب تک آپ کے لیے وہ گلے کی ہڈی بنا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ پتا ہے اور پاکستان ایک بڑی ہی مضبوط cricketing team ہے اسٹریلے کو بھی ہرا سکتی ہے اگلا میچ پاکستان کا اسٹریلے کے ساتھ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی تو انڈیا کا جو اگلا میچ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں 2007 میں بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا تھا اور انڈیا کو ہمیشہ ورڈ کپ میں فساتا ہے 2016 کا جو میچ تھا وہ لازٹ مومنٹ میں انڈیا جیتا تھا بنگلہ دیش سے تو سب سے پہلے آپ پہلے بنگلہ دیش کو ہرائیں آپ پہلے نیزل لینڈ کو ہرائیں سری لنکا کو ہرائیں جو آپ کے نزدیک جن کو آپ رسپیکٹ نہیں دیتے آپ کی ٹیم دے بہت جیسے عظیم ہے تو آپ پہلے ان کو ہرائیں پھر بڑی باتیں کریں جب آپ سمیہ فائنل میں پہنچ جائیں جب آپ کنفرمیشن ہو جائیں تب آپ دوسری ٹیموں کو باتیں کریں آپ پہلے ہی شروع ہو گئے ہیں جیسے تین میچ جیت کے تین میچ جیت کے اگر کوئی ورڈ کپ جیتنے لگ جائے ٹیمیں تو پھر تو تو کوئی بھی ٹیم ورڈ کپ جیتے نا ایسے نہیں ہوتا ہے ہونسلا تحمل صبر ورڈ کپ جب تک آپ جیتتے نہیں ہیں تب تک آپ ایرن نہیں ہیں فائنل 19 نومبر اگر آپ فائنل بھی کھیل لیتے ہیں اگر آپ فائنل کو بھی ہارجے تو آپ ورنر تو نہیں ہوں گے نا تو یہ اتنی مڑی باتیں بولنا تو ویسے ہی ٹیم کو لے ڈوبتی ہیں اور یہ کسی بھی سپورٹسمن جو ٹرو سپورٹسمن ایسے نہیں ہوتا ہے پاکستان سبسکرائب کرتے ویڈیو کے لائک کرتے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی